ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن نو اکتوبر دو ہزار چوبیس بروز بودھ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج کچھ مطلبہ کا مکمل ہونے کے امکانات ہیں آپ سماجی کاموں میں بھی حصہ ڈالیں گے اور آپ کی پہچان بڑھے گی خواتین کے لیے وقت خاص طور پر سازگار ہے آپ کو گھر کے بزرگوں سے رہنمائی ملے گی اگر کسی رشتہ دار یا پڑوسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو آپ کو اس سے بچنا پڑے گا لاپرواہی کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے مقاصد سے ہٹ سکتے ہیں اپنی اہم چیزوں اور دستاویزات کا خودخیال رکھیں دوسروں پر انہزار نہ کریں آج کاروبار میں نئے مواقع آئیں گے لیکن آپ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے جائدات سے متعلق کاروبار میں کوئی خاص سودہ ہو سکتا ہے کاروبار میں توسیل سے متعلق منصوبوں کو ملتوی کر دیں آج خاندانی ہم آہنگی مناسب رہے گی آج رگوں میں تناؤں اور درد کے مسائل ہوں گے اس کا بنیادی علاج ورزش چہل قدمی وغیرہ ہے آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے ساتھی سے بات کرنے کا بہت شوک ہوگا اور آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے اور اس سے اپنے دل کی باتیں بتانا چاہیں گے آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ بہت اچھا اور تفریح وقت گزارنے کا موقع ملے گا آج آپ کو اپنے ساتھی سے بہت گہرے سطح پر جڑنے کا موقع ملے گا جس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا آج حالات میں مصبت تبدیلیاں آ رہی ہیں پرانے جھگڑوں سے آزادی ہوگی اور عوامی رابطیں مزید وسیع ہوں گے آپ کو کچھ سیاسی یا سماجی تعلقات سے بھی فائدہ ہونے کی امید ہے گھر کی دیکھ بھال یا تزین و عرائش سے متعلق منصوبے نافذ کرنے کا یہ اچھا وقت ہے کسی بھی صورتحال میں پرسکون رہیں تناؤ کی وجہ سے یہ آپ کے کام کرنے کی صلاحیت پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے اگر آپ کو کوئی زیرے التوازاتی کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑے تو بالکل بھی نہ جھج کے اگر آپ کوئی نیا کاروبار شنو کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کامیابی کا امکان ہے آپ کو کچھ اہم کام کا بوجھ ملے گا جسے معاشی صورتحال بہتر ہوگی سرکاری دورے کا پروگرام بنایا جائے گا اور یہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا آج کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے تھکاوٹ رہے گی لیکن مطلوبہ نتائج حاصل کرنے سے آپ کی صحت پر منفی اثر نہیں پڑے گا لہٰذا فکر نہ کریں آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹارینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے محبت کے رشتے میں بہت ہی رومانوی اور خوشگوار رہے گا آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا جو آپ دونوں کے درمیان محبت کو گہرہ کرے گا آج آپ کے رشتے میں بہت خوشی رہے گی اور آپ دونوں کے درمیان محبت اور احترام کا ماحول رہے گا آج سیاروں کی پوزیشن آپ کو کوئی خاص کام یا بھی دلانے کے لیے تیار ہے اچانک مالی فائدے کے امکانات ہوں گے آپ اپنے خاندان کے افراد کی ہر چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے میں لطف اندوز ہوں گے یہ کسی بھی پالسی وغیرہ میں سرمایہ کاری کرنے کا بھی اچھا وقت ہے نوجوان اپنے مستقبل کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے آج خطرناک کاموں میں دلچسپی نہ لیں کیونکہ اس وقت نقصان کا امکان ہے بغیر کسی تجربے کے کوئی بھی اہم فیصلہ لینے سے گریز کریں گھرے لو ذمہ داریاں بھی نبھانا آپ کا فرض ہے آج کاروباری معاملات میں کچھ ٹھوس فیصلے لینے میں دشواری ہوگی مزید محنت اور مشکت کی ضرورت ہے کام کی توسی سے متعلق منصوبوں کو عملی جامع پہنانے میں جلد بازی نہ کریں ملازمت میں پروجیکٹ کی تکمیل میں آپ کو عالی حکام سے تعاون حاصل ہوگا شریک حیات اور گھر والوں کی طرف سے تعاون رہے گا آج مجودہ ماحول کی وجہ سے صحت سے لا پرواہ نہ ہو مسئلہ کی صورت میں دیسی علاج کرنا مناسب رہے گا آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لگی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنی محبت کے حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور آپ اپنی محبت کا اظہار بھی اچھی طرح کر سکیں گے آپ کے اور آپ کے پیار کے درمیان اچھی بات چیت ہوگی اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی محبت کو شادی میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آج آپ کو اپنی محبت کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ اپنی محبت سے خوش رہیں گے آج دن بہت خوش گوار گزرے گا اپنے لیے کی گئے فیصلے زیادہ محصر ہوں گے پرانے جاری تنازیات کو حل کرنے کا یہ صحیح وقت ہے نوجوانوں کو کسی بھی مقصد کے تائین میں تجربہ کار لوگوں کا تعاون حاصل ہوگا اور کامیابی بھی حاصل ہوگی دن کے آخری حصے میں کسی کام میں خلل پڑ سکتا ہے بہتر ہوگا کہ کسی نامعلوم شخص پر بھروسہ نہ کیا جائے بچوں کے مسائل کے حل میں آپ کا تعاون بھی ضروری ہے آج کسی بھی منفی صورتحال میں اپنے غصے کو پرسکون رکھیں آج باہر کے لوگوں کو اپنی کاروباری سرگرمیوں میں مداخلت نہ کرنے دیں فری کین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کھانے سے متعلق کاروبار میں فائدہ ہوگا ملازمت پیشہ افراد کو ان کی خواہش کے مطابق کام کا بوجھ ملے گا اور ترقی بھی ممکن ہے اپنے مصروف شیڈول سے خاندان کے لیے کچھ وقت نکالنا بہت ہی ضروری ہے اسے باہم ہم آہنگی بڑھے گی آج دماغ میں کچھ بیچینی کی وجہ سے اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوگا اداسی اور سستی جیسے حالات کو آپ پر حاوی نہ ہونے دیں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کا ساتھی آپ کو راضی کرنے کی پوری کوششیں کرے گا اور آپ کے تعلقات میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے اگر آپ کی کوئی پرانی دوستی ہے تو آج آپ ان سے دوبارہ مل سکتے ہیں اور اس دوستی کو محبت کے رنگ بھر سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی اچھا واقعہ رونما ہونے کا امکان ہے جو آپ کے خاندان میں خوشیاں لے کر آئے گا آج گھر والوں کے ساتھ خریداری جیسے کاموں میں اچھا وقت گزرے گا اس کے علاوہ خاندان کے اچھے انتظامات کو برقرار رکھنے میں بھی آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی گھر کے کسی غیر شادی شدہ فرد کے لیے شادی سے متعلق رشتہ آ سکتا ہے تحمل کو برقرار رکھیں اور غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہیں شرمناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے خاندان کے سینئر افراد کے تجربے اور رہنمائی پر عمل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا آج ذاتی کام کے وجہ سے آپ اپنے کاروبار پر زیادہ توجہ نہیں دے پائیں گے لیکن فکر کی کوئی بات نہیں پھر بھی کام آسانی سے جاری رہے گا دفتر میں کاغذی کام کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس سے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا کاروباری مسائل کو اپنی خاندانی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں آج صحت کے نکتہ نظر سے وقت سازگار نہیں ہے کچھ چوٹ وغیرہ کا بھی امکان ہے آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو جن لوگوں کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے وہ اپنی محبت کے ساتھ سفر پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں اور اس نے بندھن میں خوشی محسوس کریں گے آپ اپنے ساتھی کو مزید سمجھنے کی کوششیں کریں گے اور اس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا آپ کی محبت کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی اور آپ اپنے تمام فیصلے ایک ساتھ لیں گے آج آپ کو ایک موقع ملنے والا ہے جس کے لیے آپ کافی عرصے سے کوششیں کر رہے تھے آپ اپنی مضبوط قوت ارادی اور خود اعتمادی کی مدد سے بہت سے اہم کاموں کو پورا کر سکیں گے مذہبی امور میں بھی دلچسپی رہے گی جائدات کی خرید و فروخت سے متعلق معاملات میں کاغذات وغیرہ کی اچھی طرح چھانبین کریں اس وقت تجربہ کار لوگوں کے مشوروں کو نظر انداز نہ کریں پیسے سے متعلق تمام فیصلے خود لیں دوسروں پر انحصار کرنا درست نہیں آج کاروبار سے متعلق نئے منصوبوں کی تشکیل کے لیے یہ اچھا وقت ہے اس وقت ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ اچھا منافع کمائیں گے اعلیٰ حکام کے ساتھ اچھے تعلقات بھی آپ کو سرکاری ٹینڈر یا بڑا آرڈر حاصل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں آپ کو سرکاری ملازمت میں کچھ خاص مرات مل سکتی ہیں آج خاندان کے افراد کے درمیان باہمی تالمیل میں کچھ مسائل پیدا ہوں گے وقت کے مطابق اپنے رویے کو بدلنا ضروری ہے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں آج ذہنی تھکاوٹ اور سستی جیسی چیزیں غالب رہیں گی مثبت رہنے کے لیے روحانیت اور مراقبہ کی مدد لیں اور پرسکون رہیں آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جب کے لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کا ساتھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے سے ڈرے گا لیکن آج آپ اس کے دل کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں آپ کا ساتھی آپ کی روحانی باتوں سے بہت متاثر ہوگا اور آپ دونوں کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہو جائیں گے آج آپ کے درمیان محبت اور بھی منفرد اور خاص ہوگی لبرا برجے میزان آج وقت کے ساتھ حالات کابو میں آ رہے ہیں اسے لیے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دیں اب آئی جائدات سے متعلق کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے تو آج آسانی سے حل ہونے کا امکان ہے روحانی سفر کا پروگرام بھی بنایا جائے گا اپنے آپ کو کسی قسم کے جھگڑے سے دور رکھیں ورنہ اس کی وجہ سے آپ کا ذہنی سکون بھی متاثر ہوگا فضول خرچی سے بچنا بھی ضروری ہے خاندان کے افراد پر بہت زیادہ نظم و ضبط برقرار رکھنا انہیں پریشان کر سکتا ہے آج کاروبار میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے کچھ سخت فیصلے لینا پڑیں گے اس وقت مارکیٹنگ سے متعلق کام پر زیادہ توجہ دینا فائدہ مند رہے گا خطرے سے دو چار سرگرمیوں میں پیسہ نہ لگائیں دیکھ بھال سے متعلق کاموں پر اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا دفتر میں چل رہی سیاست سے پریشان رہیں گے آج موروسی بیماریاں دوبارہ پیدا ہو سکتی ہیں اسی لیے لا پرواہ نہ ہو اور اپنے روزمرہ کے معاملات کو منظم رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج محبت کرنے والے جوڑوں کے لیے بھی آج کا دن عام ہوگا آپ کو محبت سے بہت کم خوشی ملے گی آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا جو آپ کے لیے بہت رومانوی ہو سکتا ہے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مختصی سفر پر جا سکتے ہیں یہ دن آپ کے لیے بہت ہی خاص ہو سکتا ہے آج آپ کے روابط بڑھانے پر زور دینا چاہیے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کسی پرانے مسئلے کا حل تلاش کرنے سے بڑا ذہنی سکون اور راحت ملے گی طلبہ کو بھی کچھ کامیابی حاصل کر کے اعتماد حاصل ہوگا آج خاندانی معاملات میں زیادہ پبندیاں نہ لگائیں اور اپنی فطرت میں لچک پیدا کریں نوجوانوں کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے بیرون ملک جانے کی کوششیں کرنے والوں کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا آج کاروبار میں کی گئی محنت آپ کی ترقی کے تروازے کھولنے والی ہے بس ساتھیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط رکھیں شراکتداری سے متعلق کاروبار میں باہمی تالمیل میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں دفتر کے فنانس سے متعلق کام کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے آج اس دواجی زندگی خوشگوار اور مٹھا سے بھرپور ہوگی آج گیس اور بدحضمی دیگر صحت کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں ہلکا کھانا اور مشروبات لیں یوگا ورزش پر بھی مناسب توجہ دیں آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ بات کرنے کا موقع ملے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے تعلقات کو مزید گہرائی سے جان سکیں گے آج کا دن آپ کے لیے اچھا رہے گا جب آپ اپنے ساتھی کو اپنے جذبات سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج آپ کو بزرگوں کی صحبت ملے گی اور گھر میں آرام سے متعلق اشیاء کی خریداری بھی ہوگی کسی معزز شخص سے ملاقات سے کچھ بہترین معلومات حاصل ہوں گی اگر کوئی سرکاری معاملہ زیر التوا ہے تو اس سے متعلق فیصلہ آپ کے حق میں آنے کا امکان ہے آج کسی خاندانی مسئلے پر بھائیوں کے ساتھ جھگڑے کا امکان ہے تاہم آپ اپنے مناسب رویے سے حالات کو سنبھال لیں گے طلبہ کو مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے آج کاروبار میں تیزی آئے گی لیکن مالیات سے متعلق کاروبار میں حکومتی کام بہت مضبوطی سے کریں دوسروں کے معاملات پر توجہ نہ دیں اور صرف اپنے کام پر توجہ دیں آج ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو سردرد اور کمزوری محسوس ہو سکتی ہے روحنی سرگرمیوں مراقبہ ورزش وغیرہ میں کچھ وقت گزارنے سے آپ کو سکون ملے گا آج کا خوش قسمت رنگ گلاب بھی جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کو کوئی پرپوز کر سکتا ہے آپ الجھن میں پڑھ سکتے ہیں کہ ہاں کہنا ہے یا نہیں لیکن آپ کو اپنے دل کی بات سننی چاہیے اور وہ ہی کرنا چاہیے جو صحیح لگے کسی بھی رشتے میں جلدی نہ کریں اور اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں اپنی محبت کو بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے آج آپ کا رشتہ بہت خوشیاں دے گا یہ فائدہ مند وقت ہے اپنے زیرے التوا کاموں کو فوری طور پر مکمل کریں آج آپ کی کسی خاص سرگرمی کی وجہ سے آپ کی تعریف کی جائے گی گھریلو آرام کی اشیاء کی خریداری میں وقت گزرے گا آپ کسی قریبی دوست کے مسائل حل کرنے میں خاص کردار ادا کریں گے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر اپنے حال کو بہتر بنائیں طلبہ اور نوجوان سوشل میڈیا اور فضول چیزوں پر وقت گزارنے کی وجہ سے ان کے کچھ اہم کام بھی ادھورے رہ سکتے ہیں جب گھر میں کشیدگی ہو تو پور امن رویہ رکھیں آج دوسرے دنوں کے مقابلے کاروبار میں منافع کی صورتحال معتدل رہے گی لیکن حالات سے سمجھوتا نہ کریں اور اپنے کام کرنے کی صلاحیت پر بھروسہ رکھیں آج آپ کو خطرے سے دو چار کاموں میں کامیابی ملے گی ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے سے نظام کامل رہے گا آج بدلتے موسم کی وجہ سے کھانے پینے کی آدات صلاح پرواہی صحت کو متاثر کرے گی روزمرہ کے معاملات کو متوازن رکھنا ضروری ہے آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپری کونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو محبت کی بہت سی پیش کشیں مل سکتی ہیں اور یہ وقت آپ کے لیے بہت رومانوی ہوگا آج کا دن آپ کے چاہنے والوں کے لیے محبت سے بھرا ہوگا اور آپ کو اپنے ساتھی کی طرف سے پیار ملے گا آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مختصی سفر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آج اہم کام وقت پر مکمل ہونے سے راحت ملے گی یہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے بھی اچھا وقت ہے دن کے آغاز میں کچھ مسائل ہوں گے لیکن ساتھی کسی خاص دوست سے بات چیت کرنے سے کئی مسائل حل ہو جائیں گے نوجوان خاندان کے تعاون سے کچھ اہم فیصلے بھی لیں گے اگر آج کوئی عدالتی معاملہ پچیتا ہے تو اسے جلد حل کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت کسی قسم کے کرز کی صورتحال سے بھی گریز کریں بچے کی خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے کاروبار میں ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا فائدہ مند رہے گا رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی اور آپ کی آمدنی کی صورتحال میں بھی بہتری آئے گی آج حصیز تیزی یا مندی والی سرگرمیوں میں پیسہ نہ لگائیں دفتر میں ملاقاتوں کے دوران دوسروں کی رائے پر بھی توجہ دیں آن لائن کام کرتے وقت ڈیٹا کی حفاظت کا خیال رکھیں آج امن اور سکون برقرار رکھنے کے لیے کچھ وقت روحانی سرگرمیوں یا تنہائی میں گزاریں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کی محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کو خوشی دے گی آپ کے زندگی میں نئے رشتے بن سکتے ہیں جو آپ کو خوشی اور اتمنان بخشیں گے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع ملے گا آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کرنے کا موقع ملے گا اور آپ دونوں کے درمیان رشتہ مضبوط ہو جائے گا آج دن کچھ ملے جلے اثرات کا حامل رہے گا آپ کو کوئی خوشگوار خبر ملے گی جسے آپ کا دماغ خوش رہے گا آپ خاندان سے متعلق کاموں کو مکمل کرنے میں خصوصی تعاون کرتے رہیں گے طلبہ کسی بھی مقابلے میں مناسب نتائج حاصل کریں گے آج منفی سرگرمیوں اور خیالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں کزنز کے ساتھ خوشگوار تعلقات پر قرار رکھنے کی ضرورت ہے کسی قسم کی دراد کا امکان ہے بزرگوں کی رہنمائی میں مسائل حل کریں آج کام کی جگہ پر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس دوران کچھ مخالفین آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر سکتے ہیں اپنے ملازمین کی مدد سے آپ ایک اہم معاہدے کو بھی حتمی شکل دیں گے جس کا فائدہ ہوگا ملازمت پیشہ افراد کو تبدیلی سے متعلق اچھے مواقع ملیں گے خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا آج نزلہ اور گلے کی خراش جیسے مسائل سے نجات ملے گی صحت بھی اچھی رہے گی آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے لیے اہم فیصلے کا دن ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے ساتھی سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں آج ہی اس سے بات کر سکتے ہیں شادی کے بعد آپ کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع ملے گا اور آپ اپنے تعلقات کو مزید گہرہ کر سکیں گے